بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا پتہ ہے جی حروب ختم ہو چکے ہیں ستین یوم کا ٹائم بھی مل چکا ہے یعنی کہ ساٹھ دنوں میں اپنا تنازل کروا لیں اور یہاں آپ کا ایٹومیٹکلی خروج اتنا ہائی لگ جائے گا بیسکلی سعودی ریبیا کیک اوٹ کر رہا ہے جی حروب والے بندوں کو اگر سمپل لفاظ میں بات کریں تو یعنی کہ ساٹھ دن کا ٹائم ہے ساٹھ دن میں تنازل کروا کر اپنا نئے کفیل کے پاس چلے ہیں لیکن لیگل ہو جائیں اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو ان لیگل کر دیں گے یعنی کہ ساٹھ دن کے بعد آپ کا خروج لگا دیں گے اور خروج کی صورت میں آپ کو آؤٹ کر دیں گے اور خروج کے بعد بھی اگر آپ نہیں گیا تو پھر آپ کے اوپر فائن ہوگا اور فائن جو ابھی تک کی طرح دن صورتی آلہ سامنے آ رہی ہے پچاس ہزار ایل کا بتایا جا رہا ہے اور جیل الگ سے ہوگی لیکن جب بھائی ایک جیسے جیسے ساٹھ دن گزرتے جائیں گے پھر مکتوے عمل کی طرف سے وضاخت کر دی جائے گی کہ جو بندے ابھی تک تنازل نہیں جنہوں نے کروایا ہے حروب والوں نے یا خروج جانے کی ان کی صلاح نہیں ہے حالانکہ کچھ دن بعد آپ کے خروج لگنے والے ہیں تو ان کے اوپر اتنا فائن اور اتنی جیل ہوگی یہ میں آپ کو بازے کر دوں تو اس ویڈیو میں بات کریں گے جی سائے خاص عامل منزلی اینڈ گھر کی خادمائیں اینڈ ہارس اینڈ چرواہے وغیرہ جو چھوٹے مہنوں میں آتے ہیں ان کے کیا نکل کفالے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتیال یہ مکتب عمل کی طرف سے کنفرم ہے جی وہ یہ ہے جی کہ اگر یہاں پر میں آپ کو فردی مسسسہ جو ہوتا ہے فردی ویزے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو ٹٹیئر ان کے مطلب بھی بتاتا ہوں ان کے ایک کامی بھی سستے بنتے ہیں تو جی ایسے کوئی بھی بندے جن کے سائخہ سامل منزلی گھریلو ڈرائیور کے طور پر یعنی کہ وہ آپ کے زمرے میں آتے ہیں چھوٹا مہنہ والے یعنی کہ تو ان کا بھائی تنازل نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ ان کا حروب ہی ختم نہیں ہوگا تو تنازل کدھر ہوگا اگر کسی کفیل نے کسی اپنی سائخہ سامل منزلی بغیرہ کا کسی بندے کا ایسے کا حروب لگایا ہوا ہے تو اس کا حروب ختم نہیں ہوگا بھائی یہ کنفرم ہے اور وہ نئی جگہ کو پس تنازل بنی کروا سکتا ہے وہ اپنے کفیل سے ہی کوئی اپنی باتشیت کر کے اپنا حروب ختم کروا سکتا ہے اور میں تو آپ کو یہ بولوں گا ساٹھ دن کے بعد خروج نہائی شو ہونے والے ہیں اور آپ کو بھائی پھر سفر کرنا پڑے گا تو اس کے اوپر آپ کے اوپر پبندی بھی ہوگی یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں تو آپ ایسا کیجئے میں آپ کو یہ اس ویڈیو میں بھی کلیر کرتا چلوں کہ بھائی آپ اپنے کفیل سے کچھ باتشیت کر کے کچھ لے دلا جو بھی معاملات اپنی تیہ کر لیں اپنا حروب ختم کروا کر اپنا اکامہ اس کے پاس سے لگوا کر خروج نہائی لیگل طریقے سے لگوا کر چلے جائیں اگر آپ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتے تو کیونکہ جب آپ پاکستانی انڈیا وغیرہ جائیں گے ایس ایس اس طریقے سے تو اس صورت میں پھر آپ جب چاہیں نیو ویزا پر دوبارہ سعودی ریبیا میں جا سکیں گے اگر آپ اس صورت میں انتظار کرتا رہے کہ حروب ختم ہو جائیں یا ہمارے لئے کچھ آڈر آ جائے تو حروب آپ کے ختم نہیں ہوں گے اور جب آپ کا خروج نہائی ساٹھ دن کے بعد شو ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس بھائی صرف سفر کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور سفر کرنے کے بعد آپ کے اوپر پر بندی بھی ہوگی ٹھیک ہے جو فردی جو مسسسہ ہے فردی مہنہ والے ہیں یعنی کہ چار بندوں کا مسسسہ ہے اور ان کے اقامے بھی سستے بانتے ہیں جیسے سائد خانمال ملدی ایک ہزار سے دو ہزار کے ایراؤن میں لیکن وہ کفیل زیادہ لیتے ہیں تو وہ بندے جو ہیں حالانکہ ان کے مہنے بڑے ہوتے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گے جی میں یہ آپ کو کلیے کر دوں وہ اگر ان میں سے کسی بندے کا حروب ہے حالانکہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کفیل سے چیتا چلتے ہیں بڑا مہنہ ہے ان کا تو فدو لگا ہوئے اگر سمپل فاز میں بات کرے تو وہ اگر بارال جی اگر ان میں سے کسی بندے کا حروب ہے تو اس کا حروب کینسل ہو چکا ہے وہ اپنا نئی جگہ کے اوپر تنازل کروا سکتا ہے اس کو نو ٹینشن ہے تو مزید اس کے مطالقہ آپ نے کوئی بھی اور بات جان نہیں ہو تو مجھے یہاں پر وٹسپ نمبر آپ کو دکھاروں اس کے اوپر رابط کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو قائد کر دوں گا